اسلام علیکم ناظرین ہم بخی صاحب کی چھت پہ ہیں پروفیسر بخی صاحب کی چھت پہ ان کے گھر اور ہم آپ کو ایک نسل ہے نایاب نسل گیرگل کی ایک مرہوم والا اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے استاد غلام سیندبئی ولے اور استاد حسن ابودعوی سے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ جی یہ نیا نسل فقیرگل جو مرہوم والا بخی صاحب نے منایا وہ اس کے بارے میں صاحب کا دوست تھے ریاض مرہوم وہ کبوتر پکی صاحب ان سے لائی تھا وہ انڈیا سے کبوتر آیا تھا وہ بہت اقل مند اور اشیار کبوتر تھا وہ اس کبوتر کو موسم کا بڑا سمجھتا جب موسم خراب ہوتا تھا تو وہ کبوتر فوراں آکے گھر میں بیٹھ جاتا تھا کیونکہ وہ خراب موسم کو سمجھتا تھا تو بہت اشیار بہت اقل مند تھا آپ دیکھیں اس کا رنگت دیکھیں یہ سارا وہی کبوتر ہے یہ کبوتر جو ہے مکی صاحب نے کبوتر کو بنایا یہ کبوتر جو ہے اس میں لال پر ہیں سب کچھ ہے یہ انڈیا سے کبوتر بخی صاحب کو ملاتا اس کبوتر کا باپ ٹھیک ہے اور یہ پھر بخی صاحب نے اس کو بنایا اس کبوتر کو اس کا مرہوم والا جو نام بکھا ہے اس کا وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ وہ شخص اللہ کو پیارا ہو گیا ہے وہ بہت اچھا انسان تھا وہ بچارا فوت ہو گیا اس لئے مرہوم کہا جاتا ہے اس کو مرنے والے کو مرہوم کہا جاتا ہے وہ فوت ہو گیا فکیر گل مرہوم والا اس کا نام بھی ہے فکیر گل مرہوم والا سے مشہور ہے فکیر گل کی یہ ایک نسل ہے اس کا مرہوم والا کہا جاتا ہے جی اب استاد آسن کے پاس چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس کے حوالے سے کیا اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں کیا چیز ہے اس کے بارے میں وہ بتایا ہے جی استاد جی اسلام علیکم كيف حالا والله هذا طير ما شاء اللہ تبارک اللہ كان من طير رياض اللہ كان بابا بے اسمونه رياض كان عنده طير من طير الهند طير عنده واید زین والطير هذا كان فيه ميزه غريبه شوية شو ما يصير في الجو كان طير يرجع ها طير رکبوه على طير فقير قل وسووا نسل يدي وسموه على اسم رياض رياض مرحوم والا فان شاء الله ها الطير تثبت جدارتها على نفس مستوى الطير القديمه والله كريم ان شاء الله اخویل استاد حسن طبعا انتم من ناس المقربين الينا من المحببين الينا من الفريق زاکر الله الفقير على هذا اللغاء البسيط طبعا فيه ناس يقول لك ليش فغرقل طبعا لان ام اطير فغرقل والطير مع الرياض حبينا نكرم المرحوم يعني نخلي شي باسمه نعم فسمينا فغرقل مرحوم يعني المرحوم نسبه الى المرحوم استاد رياض مهما يكون رياض كانوا يانا في الفريق نعم فغرقل واضح کرلونگا جو اصل استاد غلام حسین جو بتایا تا ان کے بارے میں کبوتر کا وہ مطلب واضح نہیں کیا تا یہ اس جورے کا جو باب نا جو مرحوم استاد رياض جو سب کو بتا ان کی واقعہ لاور میں ہوا تا ان کی کبوتر تا یہ اندین کبوتر تا ان کا باس تا اور وہ اندین کبوتر بود اچھا ان کا باس ارتا تا اوران کا چت میں وہ ہم کو گفت دیا تا اس میں خاص خاصیت اس کبوتر کے اندر جب طوفان یا هندیری آتا تا وہ فوراً پہلے سے ان کو سنسر ہوتا ان کو فیل ہوتا اس کبوتر کو وہ جلدی واپس آجاتا گھر پر ہم لوگونے فر فغیر گل کا ساتھ لگایا تا اور یہ نسل نکلاوا اب حسین ابنا ہاتھ اتا دے نجا کی درسی نظر آئے گا اور فرگو ہم لوگونے یہ نسل ہمارا شاگرد استاد ریاض مرحوم کا نام بکیا اور اس نسل کا نام آج سے ہم لوگونے شروع کیا تا فغیر گل مرحوم والے فغیر گل مرحوم والے جو ہمارا شاگرد کا کبوتر انکہ انشاءاللہ یہ نسل چلتا رئے گا اور میدان میں بھی آئے گا